خجانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ ملشی کریم بکش کی رسوئی پڑے صاحب تک بھی ہے چنانچہ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے ہر مہینے پینشن کے کاغج بھرنے اور روپیہ لینے کے لیے جب وہ خجانے میں آتا تو اس کا کام اسی وجہ سے جلد جلد کر دیا جاتا تھا پچاس روپیہ اس کو اپنی تیس سالہ خدمات کے عوض میں ہر مہینے سرکار کی طرف سے ملتے تھے ہر مہینے دس دس کے پانچ نوٹ وہ اپنے خفیف طور پر کاپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتا اور اپنے پرانے وضع کے لمبے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیتا چشمے میں خجانچی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اور یہ کہتا اگر زندگی ہوئی تو اگلے مہینے پھر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا صاحب اور یہ کہتا ہوا وہ بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا آٹھ برس سے اس کا یہی دستور تھا خجانے کے قریب قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بکش جو مطالبات ایک خفیفہ کی کچہری میں کبھی محافظے دفتر ہوا کرتا تھا بے حد وزادار شریف طبعہ اور خلیم آدمی ہے اور صحیح کہوں تو منشی کریم بکش واقعی ان صفات کا مالک تھا کچہری میں اپنی طویل ملاجمت کے دوران میں آفسران بالا نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے بعض منصفوں کو تو منشی کریم بکش سے محبت ہو گئی تھی اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا اس وقت منشی کریم بکش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی بڑھاپے میں آدمی عموماً کمگو اور حلیم ہو جاتا ہے مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق تب بھی تھا اور اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی قائم تھا خجانے کا بڑا افسر منشی کریم بکش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا اور اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی گرس سے جرور ملتا تھا اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی منشی کریم بکش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا پینشن کے پچاس روپے جیم میں ڈال کر وہ برامدہ طے کرتا اور چک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا اور چھوٹے جج صاحب اس کو جیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہنے دیتے فوراں اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے تو شریف رکھئے منشی صاحب فرمائیے مزاج کیسا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صاحب آپ کی دعا سے بڑے مزے میں گزر رہی ہے میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیں صاحب آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں میرے لائک کوئی خدمت ہو تو فرمائیے خدمت گجاری تو میرا کام ہے نہیں صاحب آپ کی بڑی نواجش ہے اس قسم کی رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھڑ دیتا ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا اللہ بکش مرہوم فرشتہ خسلت انسان تھے خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے منشی کریم بکش کے لحظے میں خوشامت وغیرہ کی ذرہ بھی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے اچھی طرح معلوم تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے تھے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بکش کے آموں کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرہ پہنچ جاتا تھا منشی کریم بکش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد کراتے رہتے تھے منشی صاحب دیکھئے اس موسم پر آموں کا ٹوکرہ بھیجنا نہ بھولیے گا پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے بھائی اس میں تو صرف دو میرے حصے آئے تھے باقی سب پریوار والے کبھی یہ دو ہو جاتے تھے کبھی یہ تین ہو جاتے تھے کبھی چار اور کبھی صرف ایک ہی رہتا تھا منشی کریم بکش یہ سن کر بہت خوش ہوتا تھا حضور ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا جو ہی فصل تیار ہوگی میں فوراں ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرہ لے کر حاضر ہو جاؤں گا دو کہیے دو حاضر کرنے یہ باغ آخر ہیں کس کے آپ ہی کی تو ہیں صاحب کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے منشی جی آپ کے باغ ہیں کہاں دنیا نگر میں حضور زیادہ نہیں صرف دو ہیں اس میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا رہتا ہے اور ایک میرے پاس صاحب مئی کی پینشن لینے کے لیے منشی کریم بکش جون کی دوسری تاریخ کو کھا جانے گیا اور دس دس کے پانچ نوٹ اپنے خفیف طور پر کامپتے ہوئے ہاتھوں سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے چھوٹے جج صاحب کے کمرے کا رکھ کیا حسبے معمول ان دونوں میں وہی رسمے باتیں ہوتی رہی آخر میں آموں کا ذکر بھی آیا جس پر منشی کریم بکش نے کہا صاحب دنیا نگر سے چٹھی آئی ہے کہ ابھی آموں کے موہ پر چیپ نہیں آیا جو ہی چیپ آ گیا اور فصل پکر تیار ہو گئی میں فوراں پہلا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا چھوٹے جج صاحب اس دفعہ ایسے توفہ آنگ ہوں گے کہ آپ کی طبیت خوش ہو جائے گی ملائی اور شہد کے گھوٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ میں نے لکھ دیا ہے چھوٹے جج صاحب کے لیے ایک ٹوکرا خاص طور پر بھروا دیا جائے اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ زلدی اور احتیاط سے پہنچے بس صاحب دس پندرہ روز آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا چھوٹے جج صاحب نے شکریہ آدھا کیا منشی کریم بکش نے اپنی چھتری اٹھائی اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی لڑکی جس کے بیہا کے دوسرے سال ہی اس کا خاویند مر گیا تھا منشی کریم بکش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی مگر اس مقتصر سے کنبے کے باوجود پچاس روپے میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا اسی تنگی کے باعث اس کی بیوی کے تمام جیور ان آٹھ برسوں میں آہستہ آہستہ بگ گئے تھے منشی کریم بکش فضول کھرچ نہیں تھا اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شیار تھے مگر اس کفایت شیاری کے باوجود تنکھا میں سے ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منشی کریم بکش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسررت محسوس کرتا تھا ان چند خاصل خاص آدمیوں کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی ان خاص آدمیوں میں سے ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے دوسرے ایک اور افسر تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقایا حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے ان سے منشی کریم بکش کی ملاقات ہر روز صبح صبح رہے کمپنی باگ میں ہوتی تھے باگ کی سیر کے دوران میں منشی کریم بکش ان سے ہر روز پچھلے دن کی خبریں سنتا تھا کبھی کبھی جب وہ بیتے ہوئے دنوں کے تار چھیڑ دیتا تو ڈپٹی سپریٹنڈنٹ صاحب اپنی بہادری کے قصے سنانا شروع کر دیتے تھے کہ کس طرح انہوں نے لائیل پور کے جنگلی علاقے میں ایک خونکھار قاتل کو پسٹال خنزر دکھائے بغیر گرفتار کیا اور کس طرح ان کے راپ سے ایک ڈاکو سارا مال چھوڑ کر بھاگ گیا کبھی کبھی منشی کریم بکش کے عام کے باغوں کا بھی ذکر آ جاتا تھا کہیے منشی صاحب اب کی دفعہ فصل کیسی رہے گی پھر چلتے چلتے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ صاحب یہ بھی کہتے پچھلے سال آپ نے جو عام بھیجوائے تھے بہت ہی اچھے تھے بہت لجیز تھے انشاءاللہ خدا کے حکم سے اب کی دفعہ بھی ایسے ہی عام حاضر کروں گا ایک ہی بوٹے کے ہوں گے ویسے ہی لزیز بلکہ پہلے سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہی ہوں گے اس آدمی کو بھی منشی کریم بکش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرہ بھیجتا تھا کوٹھی میں ٹوکرہ نوکروں کے حوالے کر کے وہ جب ڈپٹی صاحب سے ملتا اور وہ اس کا شکریہ عادہ کرتے تو منشی کریم بکش نہایت انکساری سے کام لیتا ہوا کہتا ڈپٹی صاحب آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں اپنے باغ ہیں اگر ایک ٹوکرہ یہاں لے آیا تو کیا ہو گیا بازار سے آپ ایک چھوڑ کئی ٹوکریں مموا سکتے ہیں پر یہ آم چکی اپنے باغ کے ہیں اور باغ میں صرف ایک بوٹا ہے جس کے سب دانے گھلاوٹ خوشبو اور مٹھاس میں ایک جیسے ہیں اسی لیے یہ چند تحفے کے طور پر لے آیا ہوں آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر تمتبہ ہٹ ہوتی تھی ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور رکھتی تھی منشی کریم بکش ایک اہرے جسم کا آدمی تھا بڑھاپے نے اس کے بدن کو ڈھیلا کر دیا تھا مگر یہ ڈھیلاپن بدصورت معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے پتلے پتلے ہاتھوں کی پھولی ہوئی رگیں سر کا خفیف سا ارتیاش اور چہرے کی گہری لکیریں اس کی مطانت و سنجیدگی میں اضافہ کرتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے اس کو نکھار دیا ہے کپڑے بھی وہ ساف ستھرے پہنتا تھا جس سے یہ نکھار اور اُبھاراتا تھا اس کے چہرے کا رنگ سفیدی مائل زرد تھا پتلے پتلے ہوت جو دانت نکل جانے کے بعد اندر کی طرف سمٹے رہتے تھے ہلکے سرک تھے خون کی اس کمی کے بائیس اس کے چہرے پر ایسی صفائی پیدا ہو گئی تھی جو اچھی طرح مود ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک قائم رہا کرتی ہے وہ کمزور جرور تھا پیسٹھ ورش کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دور دھوک کرتا تھا کہ بیس پچیس برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے بڑے احتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے ان کا گھاس فوس الگ کیا جاتا تھا داگی یا گلے سڑے دانے الگ کیا جاتے تھے اور صاف سترے آم نئے ٹوکروں میں گن گن کر ڈالے جاتے تھے منشی کریم بکش ایک بار پھر اتمنان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شامندگی نہ اٹھانی بڑے آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بکش کی بہن اور اس کی بیوی کے موہ میں پانی بھراتا مگر وہ دونوں خاموش رہتے بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیڑ دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی کہ کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے دو آموں کو نکال لیا جائے تو منشی کریم بکش سے ترنت یہ جواب ملتا اور آ جائیں گے اتنا بیتا ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی جب منشی کریم بکش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی اب دللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوکین تھا دوسرے روز ہی آ دھمکتا تھا اور منشی کریم بکش کی بیوی سے کہتا تھا خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں کل خالو جان آموں کے دو ٹوکرے لائے تھے ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجئے ہمسائی نورا جس نے کئی مرگیاں پال رکھی تھی اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کرتی تھی پچھلے برس جو تم نے مجھے ایک ٹوکرہ دیا تھا بلکل ٹوٹ گیا ہے اب کے بھی ایک ٹوکرہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس ہیوں چلی جاتی حسبے معمول اس دفعہ بھی آموں کے دو ٹوکرے آئے گلے سڑے دانے الگ کیے گئے جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بکش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا بارہ بجے پہلے پہل یہ کام ختم ہو گیا چنانچہ دونوں ٹوکرے گسل کھانے میں تھنڈی جگہ رکھ دیئے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو جائے ادھر سے مطمئین ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بکش کمرے میں چار پائی پر لیٹ گیا جون کے آخری دن تھے اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھی وہ گرمیوں میں آم طور پر گسل کھانے کے اندر تھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا یہاں موری کے راستے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی لیکن اب کے اس میں دو بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے اس کو گرم کمرے میں ہی جو کی بلکل تندور بنا ہوا تھا چھے بجے تک وقت گزارنا تھا ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے ٹوکرے آتے اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا قریباً پانچ گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جلتا رہتا انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا جون کی گرمی اور جدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں آموں کے ٹوکرے گزل کھانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جھلتے جھلتے ایک دم اس کا سر چکرہ گیا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کے سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے اس قسم کے دورے کئی بار اسے پہلے بھی پڑ چکے تھے اس لیے کہ اس کا دل کمجور تھا مگر ایسا جبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا سانس لینے میں اس کو بڑی دکت محسوس ہونے لگی سر بہت زور سے چکرانے لگا گھبڑا کر اس نے آواز دی اور اپنی بیوی کو بلایا یہ آواز سن کر اس کی بیوی اور بہن دونوں دوڑی دوڑی اندر آئیں دونوں جانتی تھی کہ اس قسم کے دورے کیوں پڑھتے ہیں فوراں ہی اس کی بہن نے عبداللہ نیچہ بند کے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی کوئی سوئی لگا دے لیکن چند منٹوں میں ہی منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اس کا دل ڈوبنے لگا بے کراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مشلی کی طرح تڑپنے لگا اس کی بیوی اور بہن نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا جس کے بائیس اس کے پاس کئی آدمی جمع ہو گئے بہت کوشش کی گئی اس کی حالت ٹھیک ہو جائے لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی ڈاکٹر بلانے کے لیے تین چار آدمی دوڑائے گئے تھے لیکن اس کے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے منشی کریم بخش زندگی کی آخری سانسے لینے لگا بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچہ بند کو جو کی اس کے پاس ہی بیٹا تھا اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا تم سب لوگ باہر چلے جاؤ میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سب لوگ باہر چلے گئے اور اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئی رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلائیا اور کہا دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور ادھار ادھار دیکھ کر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا دیکھو دیکھو تمہیں میری قسم ہے میری موت کے بعد کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دنیا نگر میں ہمارے باغ ہے وہی کی آم ہے بس بس اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب اور ڈپٹی صاحب کو ضرور اطلاع بھیج دینا چند لمحات کے بعد منشی کریم بکش مر گیا اس کی موت سے ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا مگر دونوں چند ناغذیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے مجھے موسیقی